بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو پاکستان کے سیاسی میدان سے ایک اہم اور سرگرم خبر سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے سو دن مکمل ہو چکے ہیں نئے نویلی حکومت نے اپنے ہنیمون پیریڈ میں بڑے بڑے وعدے مکمل کرنے کے لیے بہت تگو دو کی سنگی میل عبول کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارے کچھ وعدے پورے ہوئے تو کچھ پر یوٹر مار لیا کیونکہ بقول وزیراعظم عمران خان وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا جو یوٹر نہ مارے محترم عمران خان صاحب کے وعدوں میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ وہ صوبہ پنجاب کو تقسیم کر کے جنوبی پنجاب کا ایک الگ صوبہ بنائیں گے کیا جنوبی پنجاب واقعی میں ایک الگ صوبہ بان پائے گا تو آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے نئے اعلان کے مطابق صوبہ جنوبی پنجاب کے قیام کا وقت ختم ہو چکا ہے شاید اس وعدے کی تکمیل کے لیے پانچ سال کا وقت بھی کام پڑ جائے اگر نیا صوبہ بنتا ہے تو یہ تاریخی قدم ہوگا کیونکہ قیام پاکستان کے بعد پہلی بار کسی صوبہ کی تقسیم کی جائے گی پی ٹی آئی یہ سیرہ اپنے سر سجاتی ہے تو اس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی فی الحال یہ کامیابی جنوبی پنجاب میں سب سیکریٹ کا لولی پاپ دے کر سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے نئے صوبے کی تشکیل میں کئی طرح کی رکاوٹیں بھی ہیں جن میں سر فیرست تحریک انصاف کی قومی اور صوبائی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت کا نہ ہونا ہے اس لیے انہیں دوسری سیاسی جماعتوں کی مدد درکار ہوگی جن میں مسلم نون سر فیرست ہوگی کیونکہ آئین کی دفعہ دو سو انتالیس کے تحت نئے صوبی کی تشکیل کے لیے ہونے والے قانون سازی کو صوبائی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت کی حمایت لازم ہے اور اسی طرح قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی دو تہائی اکثریت سے منظوری لازم ہے اس کے بعد ہی نیا صوبہ بنایا جا سکتا ہے پنجاب میں کم از کم دو سو پینتالیس عراقین کی حمایت چاہیے جبکہ حکومتی اتحاد میں ایک سو اٹاسی ایم پی ایز ہیں اس لیے جنوبی پنجاب صوبے کا قیام پنجاب اور مرکز میں مسلم لگ نون کی حمایت کے بغیر ممکن ہی نہیں آئین کی دفعہ دو سو انتالیس کے تحت نئے صوبے کی تشکیل کے لیے ہونے والی قانون سازی کو صوبائی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت کی حمایت لازم ہے جنوبی پنجاب صوبے میں تین انتظامی ڈیویجن شامل ہوں گی جن میں ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور شامل ہیں اور یہ تینوں ڈیویجن گیارہ ازلہ، ملتان، خانوال، لودھران، ویہاری، ڈیرہ غازی خان، مزفر گھر، غیہ، راجنپور، بہاولپور، رحیم جار خان اور بہاول نگر پر مشتمل ہیں ان ازلہ کی حلقہ بندیوں کے مطابق جنوبی پنجاب صوبے میں صوبائی اسمبلی کی پجانوے اور قومی اسمبلی کی چالیس سیٹیں آتی ہیں موجودہ پنجاب اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد تین سو اکتر ہے جن میں 297 منتخیب ایمپی ایز اور مخصوص نشستوں پر 66 خواتین اور 8 غیر مسلم ایمپی ایز شامل ہیں اگر نئے صوبے کا قیام عمل میں لائے جائے گا تو اس میں منتخیب ایمپی ایز کو اپنے علاقوں کی بنیاد پر اپنے اپنے متعلقہ صوبے کی اسمبلی میں جانا ہوگا اس کے بعد وہاں کی نئی پارٹی پوزیشن کی بنیاد پر مخصوص نشستوں کے ایمپی ایز اسمبلی میں آئیں گے نئے صوبے جنوبی پنجاب اور پنجاب کی پارٹی پوزیشن کچھ اس طرح سے ہوگی یہاں پر 95 ایمپی ایز میں سے 53 کا تعلق تحریک انصاف 29 کا مسلم لیک نون سے پیپل پارٹی سے پانچ مسلم لیک کاف سے دو جبکہ ایک آزاد ایمپی ایز ہیں اسی طرح اس نئے صوبے میں تحریک انصاف کی حکومتی اتحاد کے پاس 95 سیٹے ہیں اس لئے یہاں کا وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت آسانی سے تحریک انصاف کو مل جائے گی لیکن دوسری طرف جنوبی پنجاب کے علاوہ رہ جاننے والے پنجاب کی نئے حکومت پر تحریک انصاف کو سخت مشکلات کا سامنا ہوگا یہاں پارٹی پوزیشن جنوبی پنجاب سے مختلف ہیں جہاں 202 ایمپی ایز میں سے 97 کا تعلق مسلم لیک نون جبکہ تحریک انصاف کے 97 مسلم لیک کاف کے 6 پیپل پارٹی 1 رائے حق پارٹی 1 اور دو آزاد ایمپی ایز ہیں پنجاب اسمیلی میں اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس 192، 182 تحریک انصاف، 10 کاف لیک اور اپوزیشن کے پاس 189 مسلم لیک نون 189 پیپل پارٹی کے پاس 7 سیٹے ہیں تین ازاد اور ایک نشیست رائے حق پارٹی کے پاس ہے پی ٹی آئی پنجاب میں اپنی حکومت بچانے کے لیے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام سے فرار چاہتی ہے صوبے کی آواز کو وقتی طور پر دمانے کے لیے جنوبی پنجاب میں ایک الگ سیکٹریٹ کا قیام عمل میں لانے کے پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے لیکن اس میں ابھی تاخیر ہوگی کیونکہ اس سیکٹریٹ کے قیام کے لیے شہر کا فیصلہ نہیں کیا گیا صوبے جنوبی پنجاب کی تشکیل کے لیے سابق ایم اے نے پاہر بشیر چیما کی قیادت میں بنائی گئے کمیٹی بہاول پور میں سیکٹریٹ کا قیام چاہتی ہے جبکہ دیگر عراقین ملتان میں قیام پر زور دے رہے ہیں ادھر اپوزیشن چاہتی ہے کہ حکومت الگ صوبے کے قیام کی قراردار اسمبلی میں لائے حکومت پیش کش قبول کرنے کی بجائے آگے آگے بھاگ رہی ہے پیپلز پارٹی نے حکومت کو بینگ نکاب کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر لی ہے اور اس معاملے پر تحریک چلانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے مسلم لگ نون اور دیگر جماعتوں کی حمایت کے لیے رابطوں کا فیصلہ بھی کر لیا ہے اپوزیشن جماعتوں کی حمایت کے بعد حکمران جماعت تاخیر حربوں کا جواز کھو دے گی تحریک انصاف صوبہ بنانے کا اعلان کرتی ہے تو پنجاب اسمبلی میں اس کی اکثریت ختم ہو جائے گی جو اس کی حکومت کے خاتمے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ حکومت یہ کام عام انتخابات سے چاند ماہ قابل کرنا چاہتی ہے حکومت وعدہ کار کے پھانس گئی ہے اگر وعدہ پورا کرتی ہے تو صوبائی حکومت ہاتھ سے جاتی ہے شوٹرن لیتی ہے تو عوام کی اکثریت کا اعتماد کھو دے گی آگے کونہ ہے تو پیچھے کھائی ہے حکومت کس میں چھلانگ لگاتی ہے اس کا فیصلہ تو وقت پر چھوڑ دیتے ہیں تو جی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز ہمارے معزز ناظرین کو کافی پسند آ رہی ہوں گی مزید اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے اور اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے